آج دوستو میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ پی ایف تھلٹی ون ایڈوانس پی اپ اپنے نکالا ہے اور آپ کو جو پاسبک بھی دیکھنا ہے تو اس کا ویڈیو بنا دیا ہوں بیکن آج جو بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی فارم بھرہ چاہیے تھلٹی ون ہو یا نائنٹین ہو کوئی بھی اپنے فارم بھرہ ہوگا ہے تو اس کا بی اپ کا جو ایڈوانس آپ نے لیا تو اس کا کلیم کیسے دیکھو گے آپ کا ایک آیا ہے کہ نہیں آیا ہے آپ کیسے کنفرم کروں گے کہ آپ کے ایک آگیا ہے اگر آپ کو بینک دور ہے تو اس میں پرسانے ہوگی تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور آپ اس کو چک کر سکتے ہو یہاں پر آپ گوگل کرو میں سچ کرو گے یہاں پر میں دکھا ہوں میمبر ہوم سچ کرنا ہے پہلی بار میں جب آپ سچ کرتے ہو تو میمبر ہوم کا ہوم پروفائل کھل جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر سکی korener میں یہاں پر انٹری ان کرتا ہے آپ کا یون نمبر ڈال دینا ہے پاس ورڈ جو آپ نے بنایا ہوگا پاس ورڈ ڈال دوگے اور یہاں پر کپچا دکھ رہے ہوکے پھر جب آپ یہاں پر ڈال دوگے اس کے بعد آپ کو سائنن کرو لینا ہے چلی یہ چیز آم کرنے کے بعد آپ کو آگے کا پروچس بتاتا ہے جیسے آپ سائنن کرو گے تو اس کے بعد آپ کو ایک ڈیب انٹوک ہوگا جس میں یہ سب بتائے گا تو آپ کو سپس اس کو اسکیپ کر دینا ہے لیٹر میں کلک کرو گے تو اسکیپ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتا دو کہ پی ایم کلیم کا پی اپ جو آپ نے کلیم کیا تھا تو اس کو اسٹیٹرزیاں پر کئی سارے آپ کے پاس اپسن ہے مینج کا اپسن ہے اس میں آپ کو بہت سارے چیز دیکھ سکتے ہو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پر آپ کو سپلی ایک آنٹ میں بھی نہیں جانا ہے پاسور کچھن کرنے کے لیے آپ کو سپلی یہاں پر سب سے رائٹ سر میں دیا ہے آن لائن سروس میں آن لائن سروس میں جیسے آپ جاؤ گے کہاں پر آپ کو سب سے پہلے کلیم کے لیے فارم دیا گیا فارم دیا ہے نائنٹین ہے ٹین سی این ٹین ڈی فارم دیا گیا ہے ون میمبر ون پی ایپ ایک آنٹ ٹانسفر آپ ریکویشٹ کرنے کے لیے وہ آلک سے ویڈیو بنا ہوگا یہ آلک کی جائے یہ اس میں بتا دوں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ پی ایپ پر دو میمبر آئیڈیا آپ کا دیا ہوگا بہتا ہے آپ نے کام کیا کہیں پر ایک جگہ پر کام کیا اس کے بعد آپ نے وہاں پر کام چھوڑ دیا اور آپ دوسرے چیسے کام کرنے لگے یا کام کرنے لگے اوٹzier سیم کمپنی میں کام کر رہا ہو لیکن ری جوئننگ وہاں پر کروا دیا گیا ہے اگر جوئننگ comprom Mussتم اور آپ کو دو میمبر آڈی جیسے اسے ہوگا تو آپ کا پی اپ جو ہے تو دوسرے میمبر آڈی میں بھی دکھائے گا تو اس کو آپ جو پی اپ بیڈرال کروگے تو آپ کو پی اپ بیڈرال کروگے تو آپ کو پی اپ بیڈرال کروگے یہاں پر دیکھیں کہ ٹریک کلائم اسٹیٹس کا اپسن ہے اور ڈاؤنلوڈ این ایک سیور کے ہے ٹریک کلائم اسٹیٹس میں آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے یہاں پر جیسے آپ کلک کروگے تو ایک آپ کو نیا یہاں پر ویڈرال ہو جائے گا سربائی ریسیو کارڈ کبھی کبھار یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں تو آپ کو تھوڑے آ پر بیٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ نیا ویڈو آپ کا اوپن ہو چکا ہے جس میں آپ کا دکھا رہا ہے آلائن کلائم اسٹیٹس کا ٹرانسپر کلائم اسٹیٹس کا بھی دکھا رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو میں نے اپنے نیا بھی فارم 31 بھرا تھا تو آپ پر دکھا رہا ہے فارم 31 میں نے فارم ٹائپ میں دکھا رہا ہے فارم 31 اور ٹریکنگ ڈی بھی دیا گیا ہاں پر سمیٹڈ ایڈ پورٹل میں ہم نے کب ریسٹیٹس سمیٹ کیا تھا تو چوبیس ستمبر کو ہم نے سات انتاریس میں ریسٹیٹس ان کا کر دیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر سینٹ ٹو فیلڈ کا کب چلا گیا تھا تو یہ ساڑھے دس بیجے چوبیس ستمبر کو رات میں چلا گیا تھا اور کرنٹ اسٹیٹس یہاں پر آپ کو کرنٹ اسٹیٹس میں دکھائے گا کلائم سٹرڈ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ ہم نے پیسہ چلا گیا ہے پر اگر آپ کو قلائم سٹرڈ آپسا نہ رہے کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر مال لو آپ کا سٹر ہو گیا ہے ہے اور آپ نے جو بھی ڈیا ہوگا اس میں میں آپ گرہ کرنے کے لیے جو بھی امکہ آپ کو دیا ہوگا اس میں آپ کا جو پیسے ہو چلا گیا ہے اس میں آپ کو ایکارنٹ کا ایک چیک کرو 2001 اپنے ان سے بھی چک کر لینا ہے اور اس میں آپ کو یہاں پر وPDF میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا کوٹنٹ ڈیٹیل دیکھائے گا کتنا نہیں ہے یہ سب آپ کو دکھا دے گا آپ نے کیا تھا تو یہ چیز ہے آپ یہاں پر اگر یہاں پر مان لوگ کی claim settled option دکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آج میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پر چوبیس ستمبر کو ہم نے ان کا کیا تھا اور لگ بہت سات آٹھ دن کے اندر ان کا جو پی ایف آٹھ میں دن وہ ان کے اکاؤنٹ میں ان کا پیسہ جو ہے تو چلا گیا ہے بہت سے لوگ کمپرین کرتے ہیں کہ ان کا نہیں آتا ہے تو آپ پر بتا دوں کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی کچھ میل آئی ڈی یا آپ کا آدھار کارڈ ویریفائیڈ نہیں ہے پین کارڈ ویریفائیڈ نہیں ہے تو آپ کا جو تو current status میں جب آپ پی ایف ویڈیو کرو گے تو آپ کا ایک claim settled نہیں دکھائے گا یہاں پر کچھ آپ کا error آئے گا وہاں پر کچھ rejection کا کاران بھی آ جائے گا یہاں پر لیکن یہاں پر ہمارے case میں ایک claim settled ہو گیا کیونکہ کوئی بھی mistake نہیں تھا اس کا ویڈیو آپ جرور دیکھ لینا دوستوں کی کیسے بھی آپ جلتی کرتے ہو کیا کیا آپ کا ضرور ہے اس کو ویڈیو ڈال دوں گا ویڈیو کی نیچے میں وہاں پر دیکھ لینا آپ یہ ڈال کرنے سے پہلے